پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ حقیقت میں خود اللہ تبارک و تعالی کی وہ سنت اور سنائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے کتاب السنہ یہ کتاب السنہ جو میری اپنی تعلیف ہے جو بھی زیر طبعات ہے ان میں سے میں نے کھانے کی سنتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں انوانے کھانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھانا پینا بھی ہے جو دنیا میں اتاری گئی جس سے انسان نہ صرف لذت حاصل کرتا ہے بلکہ کھا پی کر اپنی زندگی کو بھی باقی رکھتا ہے اور ایک مومن صادق اس سے قوت حاصل کر کے اس کو اللہ کی عبادت اور خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے جو اس کو دنیا میں قلبی تمانیت اور آخرت میں عبدی جنت کا مستق بناتی ہے لیکن اگر یہی کھانا پینا نبی آخر الزومہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق ہو دھبوک اور پیاس مٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے محبوبیت اور مغفرت کی بشارت کا پروانہ بھی من جاتا ہے اس لئے کھانے پینے کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو حرز جان بنا کر دارین کی سعادت پا سکیں واللہ الموفق سنت نمبر ایک کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے سے پہلے اور بعد یعنی کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے حوالہ مجموع زوائد صفحہ نمبر ستائیس جلد پانچ بہوالہ شمائل کوبرہ صفحہ نمبر انتیس جلد بارہ حصہ اول نید حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوے جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوے حوالہ سنت ابن ماجہ صفحہ دو سو بتیس جلد دو سنت کی برکت کا عجیب واقعہ ایک بزر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تین سو روپے کا قرض تھا جو زمانے کی بات ہے جب تین سو روپے بھی تین لاکھ ہوتے ہوں جو زمانے میں بڑی رقم تھی اور غروبت افلاص کی وجہ سے ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم دین کا درست سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص کھانا تناول کرنے سے پہلے اور تناول کرنے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھولیا کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا یہ بات کی تو کوئی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں تو سنت کی نیت کریں کھانے کے بعد ہاتھ دھویں تو سنت کی نیت کریں چنانچہ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا اب چند روز ہی عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذمہ ایک کوڑی یعنی ایک پیسہ بھی باقی نہیں رہا اور سارا قرض اتر گیا الحمدللہ یہ سنت کی برکت حوالہ اسوات السالحین صفحہ نمبر نو سنت نمبر دو دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا ہے پوچھا پھر کس پر کھاتے تھے کہا دستر خان پر تو گیا کہ دستر خان بچھا کر اس کے اوپر کھانا کھانا چاہیے حوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر آٹھ سو گیارہ جلد دو ابن ماجہ سنت نمبر تیم چمڑے کا دستر خان سنت ہے چمڑے کا دستر خان سنت ہے حوالہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان چمڑے کا ہوتا تھا حوالہ عصوت و صالحین صفحہ نمبر نو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ طعام جنت سے بھرپور آسمان سے نازل ہوا تھا وہ سرخ چمڑے کا دستر خان تھا چمڑے کا دستر خان تھا جس کے اوپر سارے کھانے سجے ہوئے تھے لہذا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دستر خان بھی چمڑے کا ہوتا تھا اور آپ جو اس پر کھانہ تراؤل فرماتے تھے حوالہ عمدت القاری شرع بخاری صفحہ پینتیس جلد اکیس سنت نمبر چار دستر خان کا گول ہونا سنت ہے گول دستر خان راؤن آج کل جو ہے وہ پارٹی حالو میں راؤن ٹیبل بھی ہوتے ہیں گول ٹیبل اور اس کو پہ گول دستر خان اسی طریقے سے دستر خان جو بہت سی محفل میں ہوتا ہے زمین پہ بچھا ہوتا ہے تو دستر خان کا گول ہونا سنت ہے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا حوالہ عمدت القاری شرع بخاری صفحہ پینتیس جلد اکیس سنت نمبر پانچ دستر خان کو زمین پر بچھانا سنت ہے گول دستر خان ہیں چمڑے کا دستر خان ہیں اور جوہو زمین پر بچھانا سنت دستر خان کو زمین پر بچھانا سنت ہے حضر عناس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میس پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا نیز فرماتے ہیں کہ ہن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تیبہ تھی کہ آپ سواریوں پر کسی کے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے کھانے کا دسترخان زمین پر رکھا جاتا تھا آپ غلاموں کی بداوت قبول کر لیتے اور گدے پر سوار بھی ہو جاتے تھے یہ پاکی زعادات آپ کی انتہائی آجزی کی خبر دیتی ہیں تو کوئی کہ اس قدر آپ کے انکساری اور محبت نیز حضر برہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے حوالہ سیرت السالحین صفحہ دو سو سٹھ سٹھ جلد سات بہ حوالہ شمال کبرہ نوٹ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا بلکہ زمین پر دسترخان بچھائے جاتا تھا اور اس پر آپ کھانا تناول فرماتے تھے حوالہ نبوی لیلو نہار صفحہ چار سو چار اس لیے اصل تو یہی ہے کہ زمین پر دسترخان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حوالہ ترغیب و ترہیب صفحہ ایک سو باون جلد تین لیکن آج کل کے دور میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اچھا خاصا دیندار و متبع سنت شخص بھی دعوت و تقریب میں جا کر بے بس ہو جاتا ہے گھرے میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے چنانچہ ایسی صورت میں ایسی صورت میں کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے یعنی کرسی پر ایک پاؤں رکھ لے یا کرسی کے اوپر ہی جو ہے وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے تو گویا ہے کہ جو زمین پر جس نویے سے انسان بیٹھتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھنے کی احییت کو کسی طرح تبدیل کر لے علماء نے لکھا ہے کہ ایک پاؤں جو کرسی کے اوپر رکھ لے یا اسی کے اوپر جائے آلتی پالتی مار کے اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے تو کم از کم ایک پاؤں رکھ کر تناول کرے تو مغربی کلچر کے ساتھ کھلا معاشرتی تشبو بھی نہ رہے گا کیونکہ بیٹھنے کی حییت تبدیل ہو گئی کہ ظاہر ویسٹر ورڈ کے اندر جائے وہ سارے سلسلہ چلتا ہے کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے انسان جائے جنٹلمن بیٹھ کے کھاتا ہے بابو بن کے اس لئے حییت کو جب بدل لیں گے تو کلچر کا تشبو جو ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹھنے کی حییت تبدیل ہو گئی اور کسی درجہ میں اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا اتباع سنت کی کوشش میں شمار ہوگا تو عجر ملے گا باہر کیف میز گرسی پر بیٹھ کر کھانا اگرچہ این سنت نہیں لیکن اس کو خلاف سنت کہنا بھی مشکل ہے این سنت تو نہیں این سنت زمین پر بیٹھ کے کھانا ہے لیکن اس کو بیٹھ کے کھانا ہے کوئی خلاف سنت بھی کھانا جائز نہیں کیونکہ کوئی کہا جی خلاف سنت ہے ہاں خلاف سنت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب یہ کسی قوم کا معاشرتی شیار نہیں رہا کسی کا کلچرل اور معاشرتی شیار بن جائے تو پھر اس پر کلام آتا ہے لیکن یہ کہ یہاں ابھی کسی کا معاشرتی یا وہ شیار نہیں رہا بلکہ مسلمانوں میں بھی عام ہو چکا ہے اس لئے میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا شرن مبا اور جائز ہے سنت نمبر چھے اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے یعنی دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو اور الٹا پاؤں سیدھے پاؤں پر ٹکا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اکڑو کے صورتحال تو اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت حضرت انس حضرت اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کھانا تناول فرماتے وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور سرین زمین پر ٹکا کر اور اپنے الٹے پاؤں کے تلوے کو سیدھے پاؤں کی پشت پر رکھ کر اکڑو بیٹھتے تھے اس انداز سے کہتے ہیں حوالہ صحیح مسلم صفحہ دو ہزار چوالیس بہوالہ حضاد المعاد صفحہ آٹھ سو بارہ جلد ایک سنت نمبر سات دائیں گھٹنے کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے دائیں گھٹنے کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اس طرح کھانا تناول کرنا سنت ہے سنت نمبر آٹھ قادہ کی شکل میں دو زانوں بیٹھے اور آگے کی جانب جھک کر کھانا تناول کرنا سنت ہے قادہ کی صورت جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں تو قادہ کی صورت میں بیٹھ کے آگے جھک کے جو ہے کھانا یہ تناول کرنا سنت ہے حوالہ سنن ابن ماجہ نوٹ احادیث طیبہ کی روشنی میں مذکورہ بالہ تین حییتیں مسنون ہیں ان کے علاوہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے چنانچہ حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں شمائل ترمیزی نیز ٹیک لگا کر کھانا کھانا ممنوع اور مکرو ہے ٹیک لگا کر کھانا جسے حدیث شریف میں اتقا کہا گیا ہے اتقا اس کی مختلف صورتیں ہیں وہ سب صورتیں بلا عذر اختیار کرنا خلاف سنت اور مکرو ہیں جو درج زیل ہیں نمبر ایک دو پہلوں میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگانا دو پہلوں میں سے ایک پہلو پر ٹیک لگانا نمبر دو زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سباب کھا رہا ہے اور تیسرا آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھنا اور پیٹ کو دیوار یا تکیے سے سہارا لگانا یہ تین حییتیں ہیں اعذر اگر ہے مٹاپا ہے اس وقت جیسے یا بیماری ہے زوف ہے تو تو کوئی مضاقہ نہیں ہے کراہت نہیں لیکن اگر اعذر نہیں ہے تو صرف انسان پر تقاصل کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ تین حییتیں بھی ہیں یہ مکرو ہیں حوالہ سیرت شامی صفحہ دو سو باسٹھ جلد سات بہ حوالہ شمائل کبرا سنت نمبر نو بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے یہ کہ کھڑے ہو کر پانی پینے یہ کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے کیونکہ اتنا سخت آپ نے منع فرمایا حوالہ صحیح مسلم صفحہ ایک سو چوبیس جلدش نوٹ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کر مسلمانوں کی تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے وہ کس قدر قبیح برا اور ممنوع ہے جس سے اجتناب لازم ہے سنت نمبر دس جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر انسی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کی قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال دے مجموع زوائد صفحہ ستائیس جلد پانچ حضر انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آجائے تو جوتوں کو نکال دو یہ تمہارے قدموں کے لئے راحت بخش ہے حوالہ موسند دارمی گنزل امال صفحہ ایک سو بہتر جلد انیس تو یہاں تک جو ہے یہ سنتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ کھانے کی دس سنتیں ٹوٹل جو ہے تھرٹی تھری سنتیں جو ہم نے جمع کی ہیں جنب سے آج کی اس درس میں دس سنتیں آپ کو پیش کی گئی ہیں ان سنتوں کو ہرد جان بنائیں اور پھر گھروں کے اندر تکلفا جو ہے اس پر عمل بچوں کو بھی کروائیں خود بھی عمل کریں تاکہ زندگی کی روٹین بن جائے اور پھر نسلوں کے اندر جو ہے یہ سنتوں کے طریقے پر کھانے پینے کا روایت چل نکلے اور ظاہرے کو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے محبوبیت اور مغفرت کی مشارت کا باعث منتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین